حافظ میں یہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ Monksogo مدبعہ آپ لوگوں کی تنخوہیں کاٹی گئی یہ انڈریج اور orage کسی کی سولہ سال کسی کی سترہ سال سولہ سال سترہ سال سترہ سال سترہ سال سال سولہ سال یہ انڈریج کے کنڈیٹس ہیں ساری اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ orage والے جن کی کسی کی عمر چوالیس سال ہے کسی کی پینتالیس سال ایک کی عمر تو اٹھ سال سال ہے ہمارے ادارے خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سلطان رن آج میں ذکر کروں گا زلت شکارپور کا ٹاؤن کمیٹی حیلکی غلام شاہ جہاں پر پاکستان پیبلس پارٹی زلت شکارپور کے سیکیٹری جنرل زرفکار علی کماریو کے چائی تھے اور لوگ کہتے ہیں کہ منتھلی سب سے زیادہ پہنچانے والے دادولے ٹاؤن افسر امداد کھوکھر جن کے پاس کہتے ہیں کہ نہ انڈر ایج شرط ہے نہ اوور ایج نہیں جینیون نہیں بوگس سب سے بڑا پیر ہے پیسہ امداد کھوکھر کو بھی پیسے چاہیے کیونکہ ان پیسوں میں سے اس کو بہت بڑا حصہ دینا ہے پاکستان پیبلس پارٹی زلت شکارپور کے سیکیٹری جنرل زرفکار علی کماریو کو اس قسم کے درد انکشافات اور بہت کچھ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں لکھی غلامشاہ سے لکھی غلامشاہ ٹاؤن کامیٹی کے جینیون ملازمین شکارپور پریس کلپ کے سامنے وہ سرہ پائے اعتجاج بنے ہوئے ہیں میرا نام منصور علی بلوچ ہے سناف نادر علی بلوچ اور میں جونئر کلرک ٹاؤن کامیٹی لکھی غلامشاہ سے بلانگ کرتا ہوں ہمارا یہ آج کا احتجاج ٹاؤن آفیسر امداد حسین خوکھر جو گزشتہ آٹھ ماہ سے گورنمنٹ آف سندھ کی صرف سے ٹاؤن آفیسر مقرر کیے گئے ہیں جو گزشتہ آٹھ ماہ سے ملازمین کی سیلریز میں سے ڈیڈیکشنز کر رہا ہے بلا جواز بلا کسی نوٹس کے اور اس کی یہ نائنصافیاں جو ہیں سارے ملازمین فیس کر رہے ہیں آج یہ احتجاج ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں اس کے خلاف یہ میری بینک اسٹیٹمنٹ ہے اکٹوبر دو ہزار اکیس میں امداد حسین خوکھر نے سیلری ریلیز کی تھی چھتیس ہزار چھانوے روپے حالانکہ جو سیلری ہے ہماری آکٹوبر دو ہزار اکیس کی وہ ہے اٹیس ہزار چھانوے روپے سیم منت نومبر میں بھی نومبر والے منت میں بھی چھتیس ہزار ایک سو انسٹھ روپے ریلیز کی گئی جبکہ تیسرے منت میں بتیس ہزار دی گئی یہ ایک اس خوشی میں اور اس ماہ میں جو سیلری ہماری پرسوں ہوئی ہے تھسڈے کے دن وہ چھبیس ہزار سات سو چھے روپے یعنی چھتیس سے چھتیس کا آکڑا ڈارک چلا گیا اپنا چھبیس ہزار کے اوپر اس کے علاوہ جو دیگر ملازمین ہیں جیسے ہمارے دوست ہیں آصف علی نوناری صاحب یہ اسسسٹنٹ ہیں ٹاؤن کامیٹی لکھی غلام شاہ میں اس وقت ان کی موجودہ جو سیلری ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی وہ ہے چھپن ہزار چھپن ہزار ان کی سیلری ہے انہیں ریلیز کی گئی ہے سیلری پندرہ ہزار روپے بلکل اس طرح ہے چھ ماہ سے کنٹینیو کبھی پندرہ دیتے ہیں کبھی انیس دیتے ہیں کبھی چھبیس اکاؤنٹ صاحب سے رابطہ ہوا ہے میرا وہ کہتا ہے میں آڈٹ فل کرواتا ہوں آڈٹ ہمارے چالیس سے قریب ہوتی ہے لیکن بینک میں جو جاتی ہے وہ اسے ڈیڈیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں اپنی جو لسٹ بناتے ہیں اس میں اماؤنٹ جو ہیں ڈیڈیکٹ کر کے کبھی پندرہ کبھی بیس جیسے وہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ لوگوں کو وظیفہ دے رہے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ ہے جو بھی ہے یہ یہ بس ہم گورنمنٹ پر لازم نہیں ہے یہ انڈر ایج اور اوور ایج یعنی انڈر ایج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کنڈیڈرز کی ایج لکھی ہوئی ہے کسی کی پندرہ سال یہ صدام حسین سن آف افتخار دہر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے غلام ارتضی جس کی ایج بھائی کی ہے سترہ سال کسی کی سولہ سال کسی کی سترہ سال سترہ سال سترہ سال سترہ سال سترہ سال سولہ سال یہ انڈر ایج کے کنڈیڈیٹس ہیں ساری جو جن کو آرڈر دیے گئے ہیں دو ہزار گیارہ کی مد میں دو ہزار بارہ کی مد میں دو ہزار تیرہ کی مد میں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ آور ایج والے جن کی کسی کی عمر چوالیس سال ہے کسی کی پہنٹالیس سال ایک کی عمر تو اٹھتالیس سال ہے یہ ٹاؤن کمیٹی لکھی غلام شاہ کی حال ہے امداد حسین خوکر صاحب کی موجودگی میں یہ سب کچھ ٹاؤن کمیٹی میں اور جو ہم جینین ایمپلائیز ہیں یہ ہمارا پورا ڈیٹا ہے ہم یہ چاہتے ہیں تو یہ اتنی کرپشن کس کے کہنے پر کر رہا ہے ہمارے سے ہمارے بچے بھوک پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ منپسند آدمیوں کو ایجنٹیں ان کو وہ رشوت لے کر ملازموں کی پگھار کرتے ہیں ہم کورٹ گئے ہیں ہمارے کو تھریڈ دیتا تھا ہم کورٹ یہ کورٹ تھرڈ کورٹ کا لیٹر ہے انہوں نے ان کو لکھا ہوا ہے صاف یہ لکھا ہے ان کو لکھا ہوا ہے ان کو تھریڈ دیو ان کو پروٹیکشن دیو ان کی پگھار بھی جو بھی یہ ریلیز کرو پھر بھی اس نے اس مہینے میں انیس ہزار ہمارے کو تنخوا دی اب اس نے کورٹ کے باوجود ہمارے کو پندرہ ہزار تنخوا دی ہے ابھی بولا جو کورٹ کو کرنا ہے کرو میں یہی تنخوا دوں گا ہمارے ساتھ ظلم ہے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے نہیں تو ہم روٹوں پر بیٹھیں گے بھوک کردال پر بیٹھیں گے یہ سراسر نائنصافیاں بند کرو یہ کرپشنگ مافیا ہے بارہ گروپ ہے ان کا بارہ آدمیوں کا یہ سارا ہمارے سے یہ ہم ریگولر ہیں ملازم ہیں وہ جو بھی ہیں گھر بیٹھ کر تنخوا فل لیتے ہیں ہم روزانہ آتے ہیں ریگولر ہیں پھر بھی ہمارے سے تھیریٹ دھمکیاں یہ ہوں ہمارے کو دیتے ہیں یہ نائنصافیاں ہم چیف جسٹس آف پاکستان نیب چیرمن ایف آئی اے انٹی کریشن ہم مطالبہ کرتے ہیں خدا رہا ہمارے سے انصاف انصاف کی اپیل ہے آپ سے ہمارے سے انصاف کر کے ہمارے کو پگھا رہے ہیں جو ایریئرز ہیں ڈیفرنس ہے ہمارے کو وہ ملیں نہیں تو ہم بوکردال پر بیٹھیں گے ہم آفیز کی طالبی کریں گے یہ سراسر نانصافی ہے ہمارے سے ہم چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ نوٹیس لیں ہمارے ادارے خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آواز اٹھائے ہم مسکینوں غریبوں کی تنخواں میں کیوں کٹواتی ہیں چھ ماہ ہو گئے ہیں ہماری پگاروں میں کٹواتی ہیں مسلسل کرتا آ رہا ہے ہمارے کو دمکیاں بھی دے رہا ہے تو ہم آپ کو ایسے دیکھیں گے کورک کیسے ہوں میں چالان کرائیں گے کیونکہ ہمارا رائٹ ہے آفیز میں یہی کہہ رہا ہے کہ لانگ مارس کی مد میں آپ لوگوں کی تنخواں یں کٹی گئی ہیں کتنے کتنے کٹی گئی ہیں اور کتنے پیسے بند گئی ہیں 50% سے زیادہ ہماری اب اندازہ لگا جتنے ہمارے اگر ڈائیس و جونئر کلے رکھیں جنگی انہوں نے سیلری ہیں کٹی ہیں 50% بھی سیلری کٹی ہے تو کتنی بند سکتی ہے اماؤنٹ آپ دیکھ لو ٹاؤن کامیٹی لکھی غلام شاہ کے جینیوین ملازمین جو مسلسل سراپا اعتجاج ہیں آج وہ شکارپور پریس کلب بھی پہنچے ان کی گفتگو ان کی انکشافات یہاں پر نہ انڈر ایج دیکھا گیا نہ اوور ایج نہ ایجوکیشن کو سامنے رکھا گیا نہ ڈومیسائل پی آر سی کی کوئی اہمیت رہی یہاں تک کہ سندھ سرکار کے فیصلوں کو بھی اڑا دیا گیا سندھ سرکار کے فیصلے ویسے بھی ہوا بھی اڑنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر تو جینیوین ملازمین کی جو جینیوین تنخواہ ہے وہ بھی کار دی جاتی ہے کہیں لانگ مارچ کے نام پر کہیں بھتے کے نام پر کہیں ذرفکار علی کماروں کے بنگلوں کے اخراجات بننے کے نام پر یہ ڈراما بازی والا دھنڈا اور یہ فریب اور یہ ملازمین کے ساتھ جاتیوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ سوال اپنی جگہ پر قائم رہے گا لیکن امید رکھنا سندھ سرکار کے مہا کرپٹ اور بے سکمرانوں سے سندھی میں کہتے ہیں ببرن کھان بیر گورن برابرا ضرورت اس عمر کی ہے نیپ انٹیکرشن سمیت عدالتی نظام پر فائز جج صاحبان اگر ان پر مہر کرتے ہیں ان کے دکھ اور دردوں کو ایشوز کو سمجھتے ہیں سولیشن کے لیے اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ ممکن ہے اگر نہیں تو ان جینوین ملازمین کے مقدر میں آو فریاد آو احتجاجی رہے گا شاید ان کے مسائل حل ہوں یہ بہت مشکل ہے